السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں سورة البقرہ کی پانچویں اور چھٹی آیت حرف بحرف تجوید کے ساتھ سکھیں گے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لام کے ابر بڑی مدھ ہے پانچ علیف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے کھڑی زبر کو ایک علیف کی مقدار میں کھینج کر پڑھنا ہے عَلَى هُدَمْ ادغام مَعَلْغُنَّةَ ہوگا هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ مِرْ اب یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا راپور بھی پڑھیں گے ملا کر پڑھنا ہے تو میم کا اظہار ہوگا مِنْ رَبِّهِمْ اُلَائِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُلَائِكَ بڑی مدھ کو پانچ علیف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُلَائِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ہم المفلحون اولئے کعلا هدى من ربهم واؤلئے کعلا هدى من ربهم واؤلئے کعلا هدى من ربهم ان الذین کفروا سواء عليهم ان الذین نون مشددت پر غنہ کریں گے یا مدہ کو ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے ان الذین کفروا سواء راپور پڑھیں گے واؤ مدہ کو ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے کفروا سواء بڑی مد کو پانچ علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے ان تنوین کا اظہار ہوگا کفروا سواء علیهم لیالین ہے اور یہاں میم کا اظہار ہوگا علیهم ان اللذین کفروا سواء علیهم اَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ نون کا اخفہ ہوگا راز زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا میم کا اظہار ہوگا یہاں بھی میم کا اظہار ہوگا اَنذَرْتَهُمْ اَمْ اَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ میم کا اظہار ہوگا یہاں بھی را زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے نون کا اخفہ ہوگا تُنذِرْهُمْ اور یہاں بھی میم کا اظہار ہوگا لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ علف مددہ واؤ مددہ ایک اکلیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے حمزہ پڑھا جائے گا یہاں واؤ نہیں پڑھیں گے اور نون ساکن پڑھا جائے گا واؤ کی صورت میں لَا يُؤْمِنُونَ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اب میں ایک بار ان دونوں آیات کو ملا کر پڑھتا ہوں اولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ